اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور ساڈی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑی تے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تبیلیو بہت وڑی خبر لے کے توڑی خدمت دے بچ فیر حاضر ہو چکے ہیں جس طرح اسی تانو کیا سی کہ اگستے بچ بڑے کھڑاک ہونگے اور ساڈی توقع تو دے مطابق بلکہ توقع تو کچھ زیادہ ہی کھڑاکی رہے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور بڑی حل چالے ہر طرف بڑا کچھ ہو رہے ہیں جنہا تانو سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں سانو نظر آ رہے ہیں اور اسی کوشش کری دیئے کہ کچھ نہ کچھ توڑے پلے گل جڑی دیئے وہ اسی پا دیئے اسلام آباد ہائی کوٹ نے نوٹس لیا کہ عمران خان نے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودری نو تمکیاں لائی ہیں اے ہون میں تانو داست دیاں کہ جج نو تمکی ایک کڈا وڈا جرم ہے آئین پاکستان دے بیچ اے تانو پتہ لگنا چاہیے تھا جج اگر سیول جج جو ویجرہ صاحب تو چھوٹا جج اندہ یا سپریم کوردہ چیف جسٹس ہو ویجرہ صاحب تو وڈا جج اندہ اگر چھوٹے جج نو بھی تسی تمکیل آئی تے سمجھا جائے گا کہ تساں چیف جسٹس آف پاکستان نو تمکیل آئی اے آئین دے بچ لکھے ہیں کئیان لوگ کا نو اس چیز دا نہیں پتا کیا کوئی چیف جسٹس آف پاکستان نو تمکیل آ سکتا ہے کہ میں تے نو ویخ لانگا تے نو میں چھڑاں گا نہیں تیرا میں علاج کر لینا کیا کوئی کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا اے جڑا اس زیبا چودری جڑی خاتون جج جے ایک تیسی او دنال حمدردی اس وجہ تو کر رہے ہیں کہ وہ خاتون ہیں اور خاتون جاجدہ ہونا بلکہ زیادہ تو زیادہ خواتین جڑیاں نے جاجدہ ہونیاں چاہیے دیا تاکہ ایک معاشرے دے ویچ بیلنس جڑا ہے وہ بنیں اور معاشرے دے ویچ جڑی اے ایک عجیب و غریب قسم جی تفریق اے ختم ہو گئے اور میں سمینہ میں جنہیں مرد جاجدہ حضرات نے انہیاں عورتہ جاجدہ حضرات ہونیاں چاہیے دیا تاکہ معاشرہ تھوڑا پھلے پھولے ٹھیک ہے نا جی تے اے سرکار اے نے تمکیل آئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا شکر خدا دا کہ انہاں نوٹس لے لیا ورنہ نظر انجی آ رہا سی کہ کوئی نہیں کسے لینے نوٹس بارل انہاں دی میر بانی انہاں نے جنابوں نے کال دیتا نوٹس او دا وکیل حضر ہو گیا اور وکیل نے انہاں کیا کہ اکتی تریخ نوں اکتی اگست نوں عمران خان بزاگتے خود عدالت دے سامنے حاضر ہو جائے لارجر بینچ جڑا ہے او تشکیل دے جیتا گیا ہن لارجر بینچ دا بھی کئی لوگانوں نہیں پتا بھی او کی ہوندہ ہے جڑا جد جاندہ بینچ دو جاجتوں وڈا ہوئے انہوں کے اندنے اگر تین رکنی بینچ ہوئے انہویں لارجر بینچ ہی کیا جاندہ ہے پانچ رکنی ہوئے انہویں لارجر کیا جاندہ ہے سات رکنی ہوئے نو رکنی ہوئے اس سارے لارجر بینچ جڑے نے ایک کہلائے جاندہ ہے ایک جاج جڑا ہودا ہے انہو سنگل بینچ کہنے دے اس تو بعد جڑے نے اس سارے لارجر بینچ اچھی کہا جاندہ ہے تے رپورٹ اے یاری ہے کہ پانچ جاج جڑے نے اونا دا اے پینل بنے گا اے بینچ بنے گا اور اے جڑی توہین نے عدالت اے کیس سنیا جائے گا ہون اے دے بچ کی ہو سکتا ہے رنگیر لے دا بچنا لیڑا اونا ممکن نظر آرہا ہے ساننو او کیا ہوں آئین اور قانون دا مطابق اسی تا نو سمجھان دی کوشش کرنے ہیں کیونکہ انہیں کو یہ دے کیس بان چکے نے کسے بھی کیس دے بے چھلے انہوں کو پھڑ دا نہیں پیا اور جو ساڑے کول اطلاعہ آرہی آنے اے آرہی آنے کے حکومت بھی انہوں گرستار کرنے چھ اونا دے کوئی دلچسپی نہیں او بھی اپنی تھاں تے سچے نے کہ جنہ نے اے پیدا کیتا ہے جنہ نے اے سارا کھلارا کھلاریا ہے جنہ نے اے دیا نیپیاں چینج کیتیاں انہوں پیسے دیتے اے دے ترہ ویا کرائے انہوں ایاشیاں کرائیاں اے دے ہزاران دے اتداد اچھ بینک اکاؤنٹ بنائے وچھ ارباں کھرباں رپیے لیا کے پائے پاڑیا پوسیا جوان کیتا ویا کیتے او انہوں گرفتار کرن اسی کیوں کریے اے بھی ایک خبر آ رہی ہے حکومت دے وچھوں بے اسی ہے انہوں گرفتار کیوں کریے جنہ نے پالے آسی ہو گرفتار کرن اسی کیوں کریے جنہوں گالنگ گلوش کر رہے ہیں ہر روز ہن پاک فوج نو ہر روز ہو گالنگ گلوش کردہ ہے اور او دے یہی برگیڈ ہے او دے جڑا سوشل میڈیا ہے او دے یہی اس طرح اندے لوگ نے دو چار درجنا ٹویٹر تے سجے خبے او جڑے ہیں اے خود جڑے ہیں اس طرح اندے جڑے میڈیا دے لوگ بیٹھے ہیں او جڑے ہیں اور حکومت کہنے دیا جی وہ گرفتار کرن اسی کیوں گرفتار کریں ایک صاحب نے گالنگ گلونا دے بھی ٹھیک لیکن میں سامنے نا کہ حکومت دا بھی تو کچھ فرض ہے نا اگر وہ جا جانوں گالنگ گلوش کر رہے ہیں تمکیاں لا رہے ہیں انہوں گرفتار کنے کرنا ہے حکومت نے انتظامیاں کدے تھے لے اسلام آباد پولیس ایف آئی اے حکومت دے وقت دے تے اگر انتظامی طورتے ویکھا جائے تے حکومت نا ہی گرفتار کرنا چاہے دیں لیکن او کہیں دے نہیں جڑے لے کے آئے سی جنہا پاڑیا پو سیاسی او اے نو گرفتار کرن اسی کیوں کریے گال اے دے چھوی لاجک ہے تاکہ اگلیاں نو بھی پتا چلے کہ اسی کی پاڑیا اسی مطلب ہے مطلب کہ شام نو پینا تھا وانتے بی بیاں جدھوں دیں جبان آستے ہو لسی راہ کے پاندیاں تے سویرے ہو پھوٹیاں نکڑا ہوئے تے پھر اے پھوٹیاں لے لسی جڑی ہے ان جنہاں نے پھٹائی سی او جاناں تے انہاں دا کام جانے اے حکومت کہیں دی سورسس ساڑے کہیں دے بارال اے جڑا کیسا اے تو ہنے عدالت دا اے دے وچوں اے دا بچنا آئین دے مطابق ممکن نہیں او کیوں کیونکہ اے پوری جڑی اسلام آباد ہائی کوٹے انہاں دے ججہاں نے چھ سات کنٹے مشورہ کر کے تے اے دا نوٹس لیا مطلب کہ تو ہنے عدالت ہوئی ہے جو دو نا مشورہ کی تے انہاں اے چیز ابزرب کر لی نا اے چیز انہاں ٹھان لی اے فیصلہ کر لیا کہ اے تو ہنے عدالت ہوئی ہے تو ہنے عدالت ہوئی ہے تے نوٹس کر لیا نا جی جے انہاں دی نظر دے وچ تو ہنے عدالت ہوئی ناں دی تے پھر انہاں دا نوٹس کرنا بندہ دے نہیں سی نا جی ہون قانون دے مطابق کیے کہ جدو تو ہنے عدالت ہو گئی اے دے ان دو راستے میں ایک ترہاستہ ہے کہ او آئے آکے کہ بھی جی میں غیر مشروع تو مافی منگنا میرے کلو گلتی ہو گئی ہے میں اس جج زیبہ چودری کلو میں مافی منگنا تے ساری عدالت کلو مافی منگنا میں نو ماف کر دے ہو اے میرا مافی نام ہے تے میں اپنے آپنو عدالت دے رحم و کرم تے چھڑ دے نا اے تے ہوگی او دی مافی اور دوسری جڑی گالے کے عدالت جڑی یہ او اے سوچ سکتی ہے اگر مسالہ مجود نے نحال حاشمینو انہیں غیر مشروط مافی منگی انہوں پانچ سال دین آہلی دیتی دانیال عزیز نے غیر مشروط مافی منگی انہوں پانچ سال دین سزاد دیتی تلال چودری نے غیر مشروط مافی منگی انہوں پانچ سال دین سزاد دیتی اے مسالہ مجود نے آئی دو چار سال پہلے دیا اگر تے عدالت آئین اور قانون دے مطابق جائے دی اور اے مسالہ جڑیاں مجود نے انہوں اپنے سامنے رکھے دی اور عدالت چاہے دی کہ ساڑھے تے انہیں فرض ہے کہ اسی اے جیڑا فتنہ ختم کرنا ہے اور پاکستان دے بچو انعارکی ختم کرنی ہے پاکستان دے بچ اے جیڑی افرہ تفریف اس پھلائی ہے اس ٹولے نے انہوں سے ختم کرنا ہے اور پاکستان نو اگے لے کے جانا ہے پاکستان دے کونو اے دی جان چڑھانی ہے اے دے کونو جان چڑھانی پاکستان دی پھر پانچ رکنی بینچ ہوئے گا یا تین رکنی بینچ ہوئے گا او اکتی تریخ فوری طور سزا سنا دے گا اے اسے ٹیم ایک منٹ تو پہلے نہ اہل ہو جائے گا پانچ سال آستے اور نالے نو چھے مینے آستے جیل بھی پیج سکتے ہیں مینے آستے بھی پیج سکتے ہیں ہفتے آستے بھی پیج سکتے ہیں اگر او مسالہ جڑیاں اور تراب میں دسی ہیں آئین اور قنون دے مطابق اگر او فیصلہ کرنا اے اسے ٹائم پنجا منٹا بعد سزا سنا سکتے ہیں کیونکہ ثبوت ہونا دے کول مجود ہیں کہ اے نے تو ہنے عدالت کیتی ہے دوسری جڑی ہونا کوڑا آپشاہ نے او بھی آئینی قنون نہیں ہے کہ عدالت جڑی ہے او نو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا دس آن دن آباد فیر آنو تو ماں بھی مانگلی ہے نا فیر کریا اپنا فیر ذہن جڑا بناکی آ اور اسے دوران دے ویچ او ویکھن لے کے اے پھر جلسہ کر دا ہے کدھرے اور یہاں کوئی یوٹیوب تک پروگرام کر دا ہے یا کسے ٹی وی تے آن دا ہے اور آ کے اے دوبارہ تا نہیں کدھرے کر دا تو ہنے عدالت دو کیونکہ انہوں تو یاد نہیں رہن دا انہوں تو ہوا دے کوڑے چڑے آن دا عدالتے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دس آن دن آباد فیر آن ہاں سی وی نہیں ہے بات تو بندہ بنے آئے ہیں کہ نہیں بنے آئے ہیں اور یہ دورانوں دوبارہ پھر کر دیں دا ہے جو کہ انہوں نے کرنی ہے پھر جو دوبارہ آئے گا تو وہ پھر انہوں اٹھے مور لا کے انہوں نااہل کر دیں گے سزا سنا دیتی جائے گی جس طرح یوسف رضا گلانی نو سنائی سی کہ انہوں تیس سیکنڈی صرف سزا سنائی سی اور پانچ سال آستے ہو نااہل ہو گیا سی کہ اے دو طریقے نے اور تیسرا اے ہو سکتا ہے کہ انہیں غیر مشروع معافی منگی اور اے جڑا لارجر بینچ ہوئے گا انہوں ماف کر دے گا اور قید آکے اگوں تو کیتی تے پھر تیرے تے تو انہیں عدالت لگ جائے گی اے تین صورتہ نے ساڑھی دعایے ویک انہیں جا جاں گے محترم انہیں ساڑے کہ خدا دا نا جی جمیں ہی ہوندہ ہے مثال بنا دے ہو جمیں دانیال عزیز تلال چودری نحال حاشمی نو سزا سنائی گی اسی ساکب نصار نے سنائی اسی اسے طرح اوہی مثال سامنے رکھ کے انہوں آندیاں نالی سزا سنا دیا اور پاکستان تے کہ تسی بڑا بڑا احسان کرنا ہے پاکستان دا بچہ بچہ تو انہوں دعاویں دے گا تو آڑے آستے جناب کا حیات دعاویں سی منگا دے تو آڑی فیملیاں آستے بچیاں آستے کاروبار آستے تو آڑی سیت آستے کہ تسی جڑے بھی مٹھے جا جباو سبوت تو آڑے کول گیار مشروع تو اس مافی منگنی ہیں یہاں ہی مافی منگے انہوں کو وہ کتری کوئی مافی قبول نہیں لہٰذا اسی تے نو سزا سنانے ہیں ادھے کنٹے دے سزا پنجان منٹان دی دسان سا اکڑان دی او دے نالی اور پانچ سال آستے نا احل ہو جائے گا اور پاکستان دے سخ دی جان دے بچہ سخدہ سا آجے گا جاج صاحب خدارہ ساڑی تو آڑے گے پی لے بڑی مدبانہ کہ اکتی تریخ نو انہوں جان نہ دے آجے انہوں نہ احل کر دے ہو اور پاکستان دے بچہ بچہ تا نو تا حیات دعاوان جڑی گا او دندہ روے گا لیکن وہ نہیں ہیں کہ اکتی تریخ نو کی فیصلہ ہوندہ ہے پاکستان زندہ باد موسیقی